ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا یا تو انسان گناہ چھوڑتا ہے کس کی وجہ سے کلچر کی وجہ سے لیکن کلچر ہی اگر اس برائی میں مفتلا ہو جائے پھر تھوڑی چھوڑے گا کلچر کہہ رہا ہے کہ شراب صحیح ہے کلچر کہہ رہا ہے کہ لڑکوں سے بتفیلی ٹھیک ہے لوت علیہ السلام کا کلچر کیا کہتا تھا لڑکوں سے بتفیلی کوئی برا کام نہیں ہے لوت علیہ السلام نے کہا برا ہے انہوں نے کہا آپ علاقہ چھوڑ دو آپ کو برا لگ رہے ہیں آپ اس علاقے کو چھوڑ دو لوت علیہ السلام نے کہا خدا کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر اللہ کی مار پڑے گی بہت بڑی مار پڑے گی اللہ کی نہیں مان رہے تھے وہ اللہ نے کیسا اٹھا گے پٹک دیا پوری قوم کو تو اصل بات کیا ہے کہ جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ صرف اس حد تک اگر چاہو تو اس حد تک برائی سے بچو گے جتنا آپ کا کلچر اجازت دے رہا ہے کلچر سے آگے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے ہمارے معاشرے میں جہیز ہے نا کلچر کا حصہ ہے جہیز ہمارے معاشرے میں گل فرینڈ کا بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے گل فرینڈ سسٹم کیوں کلچر میں اس کو برا نہیں سمجھے جاتا ہے بھئی سب کی گل فرینڈ ہوتی ہیں سب کے بوائی فرینڈ ہوتے ہیں عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں میرے ساتھ اب کیا بتاؤں یار آپ چھوڑو پھر تو آپ بولو گئے یار مفتی صاحب زیادہ فری ہو گئے ہیں عجیب عجیب یار فون سے آدمی کو دماغ کھلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے تو ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا مجھے بتایا کہ ایک لڑکی کا میرے پاس فون آیا کہ وہ خاتون ان سے کہنے لگی کہ ان مولانا صاحب سے وہ کہیں کالج یونیورسٹی پڑھتے تھے مولانا بھی تھے اور دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے تھے یونیورسٹی میں تو کوئی درہ ہینڈسوم تھے لڑکی ان پلٹو ہو گئی تو لڑکی نے ان سے ان مولانا صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں مجھے فون کر کے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں مولانا نے کہا کہ دودھری قدم نہیں تھا انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا انہوں نے کہا پھر کوئی بات نہیں گل فرین بن جاتی ہوں آپ کی مولانا سے کہہ رہی ہے وہ کہ میں کیا بن جاتی ہوں تو میں نے ان مولانا سے کہا یار یہ بہت ڈینجرس بات ہے اس لیے کہ اتنی جررت کے ایک آدمی کی داڑی ہے وہ نمازی ہے اس کو گل فرین بننے کی آفر کرنے کا مطلب معاشرہ جا کہاں رہے کم از کم داڑی والے کو یہ بات کہتے ہوئے پہلے عورتوں کو سو دفعہ سوچتی ہوں گی اب مطلب لڑکی کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے جیسے تیسے ملے بس مجھے یہ چھوڑو حلال نہیں مل رہا جیسے تیسے تو یہ درندگی ہے یا نہیں ہے گدے گھوڑوں میں یہی تو ہوتا ہے میوچل انڈریسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ گدے گھوڑوں میں پھر نکاح ہوتا ہے کیا ایک دوارہ چائنے سے کسی خاتون کا فون آیا صحافی تھی وہ وہ کچھ نا وہ لکھ رہی تھی نکاح کے بارے میں کچھ فضائل لکھ رہی تھی دن چھپتا ہوگا انہوں نے کہا مجھے دو چار الفاظ بتا دیں نکاح کی فضیلت پر کہ نکاح میں اور یہ گل فرینڈ سسٹم میں کیا فرق ہے میں نے کہا آپ نے ٹائم بہت تھوڑا دیا تو گل بھی لی دی تفل موسمدہ والی بات کروں گا میں to the point اب میں قرآن و حدیث وہاں بیان کروں لمبا چوڑا یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا نا تو میں نے کہا دیکھیں انسان اچھا ہے یا گدہ انہوں نے کہا انسان اچھا ہے میں نے کہا گدے گھوڑے میں اور انسان میں کیا فرق ہے گدے کا مامو ہوتا ہے بولو گدے کے چچا ہوتے ہیں گدے کی خالہ ہوتی ہے حالانکہ گدی سے تو اس کا ریلیشن ہوتا ہے تب ہی تو گدے پیدا ہو رہے ہیں ریلیشن ہوتا ہے لیکن گدے کا کوئی داماد نہیں گدے کی کوئی بہو نہیں گدے کی کوئی خالہ نہیں گدے کے کوئی مامو نہیں کیوں اس لئے کہ گدے کا باپ نہیں ہے کوئی اس لئے کہ گدے کا باپ نہیں ہے صرف ماں ہوتی ہے گدے کی پتہ ہوتا ہے گدے والے کو کہ اس نے جانا ہے اس گدے کو ماں ہوتی ہے باپ نہیں ہوتا میں نے کہا باپ پوچھیں گی کہ باپ کیوں نہیں ہوتا تو میں بتاتا ہوں باپ اس لئے نہیں ہوتا کہ ان میں شادی نہیں ہوتا جہاں شادی ہوگی وہاں باپ ہوگا اور وہاں خالہ، ماں، مو، پھپی، چچا، بھتیجے، بہو، دامات پوتے، نواسے یہ رشتے ہوں گے جہاں باپ نہیں ہے وہ گدے ہیں نہیں آرہی بات میرا خیال ہے تو میں نے کہا نکاح انسان کو گدے گھوڑوں سے کیا کرتا ہے ممتاز کہ تم گدے گھوڑے نہیں ہو تم کیا ہو انسان وَمَا لَهِنَا إِلَّا الْبَلَاقْ کہہ کے میں نے فون میں نے کہا باپ لکھے مضبون جتنا مردی میں نے پھر ان کو آخر میں یہ کہا میں نے کہا گدے کی جگہ آپ کو تب ہی ڈال سکتی ہے اس میں بلے بھی ڈال سکتی ہیں گیدر ڈال لیں بھیڑیا ڈال لیں ابھی آپ کا اوپشن ہے گدے کی جگہ کچھ بھی مجھے تو گدہ اچھا لگ رہا تھا ایسے موقع پہ فٹ کرنے میں گدہ زیادہ اچھی مثال لگ رہی تھی لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس میں گدہ گھوڑا ہی ڈالیں میری طرف سے آپ کو اجازت وہ میرے نام سے شاید کوئی مضبون شائع کرنا چاہتی ہوں گی میں نے کہا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس میں آپ گدے کی جگہ کتہ ڈال دیں گدے کی جگہ جیسے لوگ بریانی کی دیکھ پکواتے ہیں بولیں بھائی چکن ڈالو بیف ڈالو اس میں یا آپ بکرہ ڈالو ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں بریانی مزے کی ہونی چاہیے تو میں نے کہا مضمون مزے کا ہونہ چاہیے اس میں آپ کو گزہ پسند نہیں آ رہا تو کتہ ڈال دیں آپ کتے کا بھی باپ نہیں ہوتا گوڑوں کا بھی باپ نہیں ہوتا انسانوں کے ہوتے ہیں بھائی تو معاشرہ اگر یہ گل فرینڈ کا سیٹ اپ چلے گا تو معاشرہ باپ لس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فادر لس فادر لس معاشرہ ہو جائے گا مزہ نہیں ہے پھر اس میں تو خیر انگریزوں کو مزہ آ رہا ہے اس میں ہی آ رہا ہے ہم کہنے ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے تو وجہ وہی ہے کہ آخرت پر چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو اس برائی پہ انہ نے کیا لیبل لگا دیا بولو اچھا ہی کھلے گا کہ یار کلچر ہے میں نے کہا انگریز سے نا اسے لیے میں بتایا کہ میں نے کہا ہم لوگ کیاں ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھا ہوا تھا پوٹی پوٹی انگلیش میں میں اسے گفشب لگا رہا تھا میں نے کہا ہم لوگ کیاں ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں اس طرح بچیاں رخصت ہوتی ہیں اببا چاچا ماما تو انگریز نے پتا ہے کیا بولا کلچر ڈیفرنس اب سے آتھا پوٹی انگلیش میں اس سے بھولے جا ایک تواش چلی ہے کہ انگلیش بھی تھوڑی سی جیسے بھی تھوڑی سی الگ سی کہہ رہا ہے وہ یعنی اس کو شرمین نگی ذرا سی بھی نہیں ہوئی اس نے کہا یہ کیا ہے کلچر کا فرق میں نے کہا چھوڑو کلچر ہی رہنے تو اس کو کیا سمجھاؤں میں بیٹھے خیر یہ کلچر ہے کلچر کا فرق ہے کہ آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا تھوڑا بہت ان کے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن اب وہ اگلی صدی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا ان کے ہاں بھی کچھ فیملیز ہوتی ہیں خاندانی واندانی طائب کے لوگ ہوتے ہیں تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو بھائی آخرت کو ماننے والے اور ناماننے والوں کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہوتا ہے جو آخرت کو مانتا ہے بند کمرے میں بھی گناہ سے بچتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا پبلک کے سامنے اور بند کمرے میں اور جو آخرت کو مانتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تنہائیوں میں ہوتا ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرے پاتن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے یہ حدیث کی دعا ہے بہت فرق ہوتا ہے جو آخرت کو مانتا ہے بند کمرے میں بھی گناہ سے بچتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا پبلک کے سامنے اور جو آخرت کو مانتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تنہائیوں میں ہوتا ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے یہ حدیث کی دعا ہے اللہ مجال سریرتی خیرم من علانیتی کہ اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن کو میرے ظاہر سے یعنی لوگ مجھے جتنا اچھا سمجھے حقیقت میں اس سے زیادہ اچھا ہی ہوں لیکن جس کا آخرت پر ہی مان نہیں ہو تو کہتے ہیں اندر جیسے مرضی ہو پبلک عزت دے آپ کو رسپیکٹ دے پبلک سمجھے ماشاءاللہ بہت اچھا پرسن ہے بھر بیری نائس نائس ٹو میٹیو اور آپ جواب میں کہیں نائس ٹو میٹیو ٹو